چونکہ اس پہ جگڑا ہے ہمارا خوارج سے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی آل ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا معاذ اللہ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ان کی محبت سے محبت کرنے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگی جبکہ ہم آلِ سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے اٹل حقیقت ہے کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندان یہ نصب اتنا عظیم ہے باقی کسی قبیلے کسی خاندان کا قیامت کے دن پروٹوکول نہیں ہوگا سادات کے نصب کا قیامت کے دن بھی پروٹوکول ہوگا اور اس میں جس وقت اسمائل دیلوی اور اس طرح کے لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے تو آلِ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا بھی رد کیا ثابت کیا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو آپ کے نصب کو ہر نصب پر کمال حاصل ہے معاشر میں باقی سب کے نصبی بنیاد پر جو پروٹوکول ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گے لیکن آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نصبی بنیاد پر پروٹوکول اس دن بھی برقرار رہے گا چار سو اکیس صفحے پر آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چار سو بائیس صفحے پر مزید اس کی تفصیل کے اندر باقی سب نصب منقطع ہو جائیں گے مگر میرا نصب جو ہے اس کا فیض قیامت کے دن بھی جاری رہے گا یعنی یہ کہ فلان چونکہ گندل ہے اسے گندل ہونے کی وجہ سے کچھ نمبر دے دیے جائیں فلان چیما ہے چٹھا ہے فلان ہے فلان ہے کسی کے لیے اس بنیاد پر نمبر نہیں لیکن سیادت جو خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کو شرف حاصل ہے اس بیس پر بھی ان کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی عظمتیں ہیں بشرتے کے وہ صحتِ عقیدہ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا سرکار فرماتے ہیں میرا نصب بھی نہیں ٹوٹے گا اس کا فیض جاری رہے گا اور میرا سبب بھی لوگوں کو کام آئے گا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حدیث جو موجبِ عوث میں ہے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ دوسری باپ کا جواب دیتے ہو فرماتے ہیں اِلزَمُوا مُوَدَّتَنَا اَحْلَ الْبَیْتِ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو حکم دیا کہ ہماری خصوصاً اہلِ بیت کی محبت کو لازم پکڑو فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ يَوَدْتُنَا دَاخِلَ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَتِنَا فرمایا قیامت کے دن جس کی اللہ سے اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ اس کے دل میں آلِ بیت آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت موجود ہے تو کیا ہوگا فرمایا داخلَ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَتِنَا وہ اس محبت کے فیض سے جنت میں داخل ہو جائے گا اور یہاں تک فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِیَادِهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے لَا يَنْفَو عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَاتِ حَقِّنَا کسی بندے کو بھی اس کا عمل فائدہ نہیں دے سکتا قیامت کے دن جب تک وہ ہم یعنی اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق کی معرفت نہیں رکھتا اور یہ حق ادا نہیں کرتا اسمائیل دیلوی کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو واضح طور پر یہی رشاد فرما دیا لَا اُغْنِي لَكُم میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو اس پر تفصیلاً بحث کرتے وہ فرمایا کہ یہ نفی جو ہے وہ اغنائے ذاتی کی ہے کہ ذاتی طور پر میں کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے سکتا لیکن اللہ کی عطا سے جنت میرے ہاتھوں سے ہی بٹتی ہے اور اتنی تحقیقی گفتگو کی پھر اس کے ساتھ آپ نے پورا رسالہ اِرَاةُ الْعَدَبْ لِفَاظِلِ النَّصَبْ اس کے اندر جو وہ حدیثیں ہر مسلک کے لوگ اپنے جرسوں میں دستار فضیلت میں عام تبلیغ میں پڑھتے ہیں تو آلہ حضرت نے ان کا آئینہ سامنے رکھ کے فرمایا جب یہ فلان 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 ان کا فائدہ ان کے ساتھ رشتداری کا فائدہ قیامت کے دن ہوگا تو نبیوں کے سلطان کے ساتھ رشتداری کا فائدہ کیسے نہیں ہو سکتا فتاوہ رزویہ شریف میں جلد نمبر تئیس اس کے اندر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مثلا ایک حدیث یہ پیش کی اس پر کہ من قرع القرآن فستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہی الجنہ کہ جس شخص نے قرآن حفظ کیا زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا یعنی عمل کر کے دکھایا حرام کو حرام سمجھا عمل کیا ادخلہ اللہ بہی الجنہ اس بنیاد پر اللہ اس بندے کو جنہ داخل کرے گا یعنی وہ مومن ہے اگرچہ سید نہیں کسی کاشتکار کا گمار کا لوہار کا کسی بھی امتی کا وہ بیٹا ہے لیکن کام اس نے یہ کیا ہے اس نے قرآن یاد کیا ہے اس کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو صرف یہ خود ہی جنت میں نہیں جائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَحْلِ بَيْتِهِ قُلْ لِهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُنَّا اس کا یہ معاشر میں پروٹوکول ہوگا کہ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اس سے جن کی رشتہ داری ہے وہ اس کے کوٹے میں آئیں گے کتنے دس بندے من اہلِ بیعتِ ہی جو حافظ کے اہلِ بیعت میں سے ہیں خواہ وہ حافظ ترخان ہے مزدور ہے جو بھی ہے لیکن اس میں شرطیں پائے گئی ہیں تو اس کی سفارش دس کے بارے میں قبول ہوگی وہ دس وہ ہیں کہ عقیدے کے پیپر میں تو پاس تھے مگر عمل کے لحاظ سے جہنم جانا لازم ہو چکا تھا ایک بار جب وہ حافظ کہے گا عالم کہے گا اللہ اس کے کہنے پر دس افراد کو اس کی رشتداری کی بیس پہ جنت میں داخل فرما دے گا اب عجیب عقل ہے لوگوں کی حافظ کے لحاظ سے تو ریلیف مان رہے ہیں اور اپنے جرسوں میں کہتے ہیں عوام کو متوجہ کرنے کے لیے دیکھو کتنا پروٹوکول ہے قیامت کے دن تو جس نے اترا ہوا قرآن حفظ کیا اور آگے شرطیں پوری کی اس کی یہ شان ہے تو جن کے سینے پہ اترا ان کی کتنی بڑی شان ہوگی یہ اس ٹولے کا بغزِ اہلِ بیت ہے جس کو اسماعیل دیلوی نے ذکر کیا اور آلہ حضرت نے اس کے مقابلے میں حق کا پرچم لہر آیا کہ حافظ خان اس کی نسل کوئی بھی ہو قبیلہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ رشتداری کام آئے گی تم خود مان رہے ہو حدیث کے ذریعے سے تو پھر وہ حبیب پیارات و عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر ترے دل میں کس سے بخار ہے ان کے در کے حافظ کو مان رہے ہو اور خود ان کی ذات کو نہیں مان رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ سننے ابی دعوت شریف میں سرکار فرماتے ہیں اش شہیدو یش فاؤ فی سبعین من اہل بیتی ایک ہے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقام کا کیا کہنا آج پندرمی صدی کا بھی کوئی شہید جو ہے قیامت تک جو شہید کی شرائط پر ایمان عقیدہ میں پورا اتر رہا ہے اس کا بھی ایک کوٹا ہے کہ اس کی اہل بیت ہونے کی بنیاد پر کہ فلان ستر افراد جہنم سے نکال کر ان کو جنت داخل کیا جائے کیونکہ یہ ستر فلان شہید کی آل سے تعلق رکھتے ہیں اب یہاں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی کہ تو حید کو فرق لگ جائے گا اور کیا بنے گا اور اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روانی یہ تقریر کرنے والے یہاں سب بھول جائیں گے یہ صداقت ہے مسلک آل سنت کی باقی سب کہیں نہ کہیں جا کے بند گلی میں بند ہو جاتے ہیں احمد رضا کا مسلک جنت تک کھلا نظر آتا ہے ایسے ہی آپ نے اسی مقام پر کنزل امال سے یہ حدیث بھی پیش کی اور یہ پورے دین کی تعلیمات کا حسن اور نکھار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحاج یشفعو فی اربائی میا من اہل بیت او قالا من اہل بیت ہی کہ حاجی بندہ جو ہے جس کا حاج مبرور ہو جائے قبول ہو جائے اس کی آل کو بھی فیدہ پہنچتا ہے حاجی کی آل خواہ اس کا قبیلہ کوئی بھی ہو ظہر ہے کہ ایمان عقیدہ تو پہلے شرط حج کے قبول ہونے کے لئے اس کو کتنا کوٹا دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے خاندان کے چار سو افراد کی سفارج کر سکتا ہے چار سو کو اب یہاں بھی لوگوں کی مظہومہ توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا حاجی کی آل کو جو فیدہ پہنچے وہ مانتے ہیں حافظ کی آل کو جو فیدہ پہنچے وہ مانتے ہیں حافظ اور پھر نمازی اور قاری اور سارے یہ شہید ان کے لحاظ سے تو پھر اسے بغضی کہا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی کے ہونے کا وہ کوئی فیدہ ماننے کو تیار ہے ملتے ہیں